اسلام علیکم ڈیئر کینڈیڈیٹس شبانہ نواز شبانہ نواز افیشل سیوٹیوب چینل جے طرف کان تمہاراں سا مخاطبہ ہیں ڈیئر کینڈیڈیٹس پانہ سندھی عدب جی تاریخ کیا سندھی عدب جی تاریخ جے مختصر دور جائزو وٹھوں پیانہ ہیں انہوں نے جو کوئی پنجوٹریو نمبر کلاس آئے وہ کلھوڑن جے دور رتی آئے کلھوڑن جے دور جو کو سندھی عدب جو جن کے سنہری دور کرے لکھے ونڈو آئے وہ سترہ سو کا سترہ سو ہٹھ ون جاتا ہی رہو کلھوڑن جے دور کے سندھی شائری یا سندھی عدب جو سنہری دور سڑے ہونے تھو جہاں میں سندھی شائری ہر لحاظ غاوت دیوے جی اسریو بھری بلند مقام تائیں پہتی ہنہ دورہ میں شہاب لطیف بھٹائی جڑو عظیم شائر پیدا تھیو جہاں سندھی شائری اکھے فکر جی گہرائی این وسط بخشی این فنی پخت گی انایت کی خائنس پو اجتہیں سویں شائران سندن تتبہ گیا ہے پر کوب سانہ سے بھر میں چینہ سگی ہوا ہے کوب سانہ سے بھر میں اچینہ سگی ہوا ہے ہنہ دورہ میں بیت فنی لحاظ کا عرط کا این منزل ہوتا ہے کرے فنی پخت گی این وسط حاصل کی سندہ سوانہ نے سنگرانے جے سلسلے میں شاہنہ ترزوی راہ گھڑی شاہ لطیف کے سنے یہ راہ تاوٹھی اروج تے پہنچائیو ہنہ دورہ کھاں اگو جے تونک ہے چینہ مسرن تہیں بیت لکھیا ویا ہوا پر ہنہ دورہ میں انیاب ودی کا تجربہ تھا ہنہ بیت میں ودی خوبی ہیں خوبصورتی پیدا کئی ہوئے نفقت ایترو پر گھنن مسرن تے مشتمل ڈرگھا این پکا پختا بیت لکھی جنہ لگیا یا لکھیا ویا جن کے قبر چاہو ونی تو وہ قبر خاص طرح ساں مقدوم ابو الحسن محمد حاشم ٹھٹوی میاں زیاہدین جے مذہبی کتابن میں ملن تھا مزمونن جے لحاظ کھاں بیت میں تصوف جا مسئلہ آنی دوسو بیت میں مزمونن جے حوالے ساں پی گالا جے تا مزمونن جے لحاظ کھاں بیت میں تصوف جا مسئلہ بی جمالیات جے رنگ میں رنگیں دلچسپ این رنگین کرے پیش گیا گیا ہنہ دورہ جے بیتن میں حسن و عشق جو ذکر حجر و وسال جو بیان دلگزاد انداز میں مملے تھو نفقت اترو پر محبوب جے ہار سنگار جی تاریف میں ہندی شاعری جے اثر ہے سنگار جے نالے سان ایک نئی سنفہ وجود میں آئی سنگار جے کا سندی عدب جی نظم جی سنفہ ہے وہاں بے کلوڑن جے دور میں وجود میں آئی شاہ نات رزوی شاہ لطیف جے کلامہ میں بے سنگار جے بیت ملن تھا پر سنگار جے اوائلی خاص شاعر جلال کھٹی سابر موچی آئین تاریخی کتاب انما معلوم تھے تو تہنہ دو رکھاگ سندھ میں کافی جے نالے سان شاعری جے کا سندھ موجود ہوئی جے کا سندھ میں مقبول ہوئی اینگائی ویندی ہوئی پر قدیم زمانے جے کافی جو سان کے کوب نمونو نمیلو آئے پہروں بہروں شاہ لطیف بھٹائی جے ہم اثر شاہ نات رزوی جے رسالے میں راگدار یلہی کا سندھ ملے تھی جہاں کے وائی چاہے وائی وائی شاہ صاحب وائی کے انیاب ودی کے خوبصورتیں پورا سر بنائے وائی ساگے دور میں متھے اتر میں بے سان کے میاں صاحب دن فاروقی انخلی لا شاری جے شہر میں بے ساگے قسمہ جو کلام ملے تو مطلب انہوں نے بے وائی اتتابہ ازمائی کہی کافی اتتابہ باز میں کہے جہاں کے کافی جنال سانسلیو وائی وائی انہوں نے ظاہر آئے تا متھے دور میں ساگی سنفہ کے کافی مطلب متھے اتر میں کلھوڑن جے دور میں ہی متھے اتر میں ساگی سنفہ کے کافی آئیں ہیٹھ لار میں وائی جنال سانسلیو وائی دو آئے ہانی مجھو جے کو کلاس آئے شبانہ نواز آفیشل تھے وائی ہیں کافی ہمیں فرق انہوں نے بے ماں اوہ کڑھو تھوڑو ودیک ڈیٹیل میں کلاس آئے انہوں نے بے ماں یا ساگی گال جانا یا ہے تا کچھ ماہران جو چونہ آئے تا وائی ہیں کافی ساگی گال آئے پر کچھ جو انہوں کے لار میں وائی ہیں اتر میں کافی چاہے ہونے تھو پر ایو وری گال بعد میں غلط بس ثابت تھیا انہوں نے جے حوالے سانگو کلاس دیسیو اٹھنا تا ودیک کافی ہیں وائی ہیں کے سمجھن میں آسانی تھی ٹھیکا تا لارہ میں گھنوں کرے ہکی نالے سان کافی مشہ ہوتی پر فنی لحاظ کھاں سنس پختیوں بنیاد ہنہ دورہ میں ہی پہو انہیں یہ بنیادی امارت تے پویج شائرن سونی امارت انہوں میں رنگ روپ بھریا کافیوں کے ودیک رنگین دلکش بنائیو خاص کرے حضر سچل سرمست انہیں دلکشی رنگینی اثر رنگیزی پختگی پیدا کئی کرے خیس اروجتے پہنچائیو مطلب کے کہیں سچل سرمست میرن جے دورہ میں وائی کافیہ کے اروجتے پہنچائیو پر انہیں جو بنیاد کلھوڑن جے دورہ میں پیجی چکو ہو انہیں کھا اگمے بے انہیں جو مطلب ہو ملن تھا کہ تاثرات کے کافیہیں وائیو پر انہیں جو کو بیتتے نمونے میں مثال موجود نہ ہے انہیں کھا پاہت الف اشبا وارو نظم جہ میں ہر مصراج پویاں الف لگائے الف لگائے کافیو بنائے ویندو آئے ایڑا نظم پہرین پیر محمد لکھوی ایڑا نظم پہرین پیر محمد لکھوی ہے لکھو انہیں کھا پاہنہ دورہ میں مقدم ابو الحسن مکمل مذہبی کتاب مقدمہ السلوات الف اشبا میں لکھو سندھی ادبہ میں ولو وادہ روکے ہو خائنس پاہ میر محمد حاشم ٹھٹوی مقدم عبداللہ مقدم عبدالخالق مقدم محمد ابراہیم بھٹی مقدم عبدالرحم گرہوڑی مقدم غلام محمد بگائی یہیں بین کترانی کتاب لکھا کہ ندی بن جو چونہ آئے تحیی نظم نہ آئے پر قدیم نصر جنرمون آئے حقیقت میں یہ سہی نہ آئے چاکان جو انہیں جیتونہ کا گھنوں کرے مذہبی مضمون ادا تھی دو رہے آئے تدہ انہیں کتابن میں اہڑا سونا بیتا ملن تھا جہاں میں شریعت آئے این شاعر جزبات احساسات پر بیانتی اللہ ہیں انہیں کھاں پوئی ہنہ نظم میں اوہاب خوبی آئے جو ایک خاص لہجے ساں جھونگارے سک جیتی انہیں کھاں پوئی سندر سے ایک خاص وزن تھی ہے تو جہاں جو مدار ماتراؤن جی ایک الہام تے ہون دو آئے جہاں میں دانے کنے جہاں میں دانے کنے جہاں جہاں میں دانے کنے جہاں 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 جیب گنجائش رہے تھی اللہ فشبہ واری شاعری انہیں جو بنیاد بھی کلوڑن جہاں دورہ میں پیو انہیں دورہ میں مقدوم ابل حسن مکمل سندھی سور تختی تیار کئی جہاں میں عربی ہیں فارسی اکھرن کا سوا ٹھیٹھ سندھی آواز اللہ نئیوں سورتوں مقرر کئی انہوں نے کہا پہ سندھی میں کتاب لکھا ممکن تھی پیو خود مقدوم ابل حسن صاحب انہوں نے مکمل کتاب لکھوں بین کترہ نہیں آلمانے بین کترہ نہیں آلمان کترہ کتاب لکھا اچھا ہانی حسن جہاں موجودہ سندھی سور تختی جہاں انگریزن جہاں دورہ میں بنیادہ میں آئی انہوں نے کہا پہری لکھی ہوئی نہیں سندھی بولی جی پہری سور تختی کہہ تیار کئی مقدوم ابل حسن انہوں نے جو صحیح جو کو جواب آئے اوہو بے انہوں نے جو بے کل ہڑا انہوں نے دورہ ساں تعلق ہوئی مطلب اللہ فشبہ واری شاعری آئیں سندھی بولی جی پہری سور تختی بے کل ہڑا انہوں نے دورہ میں ٹھائی مکمل سندھی کتاب لکھا جہاں رواج ہنہ دورہ میں پہیو ایڑے کس میں جو پہریوں کتاب مقدوم ابل حسن مقدمہ صلاحات خانپو مقدوم ابل حاشم ٹھٹویاں بے انہوں نے کتاب لکھا انہوں نے کھاں سوائے خالص اندھی شاعریہ جے مجموعن لکھا جو رواجب ہنہ ہی دورہ میں پہیو ایڑے کترہ ہی اڑا مجموعن تیار تھا اڑا مجموعن کے رسالیوں صلیو ویو شاہ عبدالرطیف جو رسالو انہ جو یادگار نمونو آئے ٹھیک ہے شاہ عبدالرطیف بیٹا ہے جو رسالو آئے شاہ عبدالرطیف بیٹا ہے جو دورہ جو شاعر ہویا انہوں نے زمانے میں شاعریہ کے رسالو جائے ہوئی جو شاعریہ لکھی ہوئی انہوں نے شاہ عبدالرطیف بیٹا ہے جو شاعریہ کے بے شاہ عبدالرطیف بیٹا ہے جو شاہ جو رسالو صلیو بنیے تو مقدوم گلام عمد بگائی مقدوم عبدالرحیم گڑھوڑی تمام طویل نظم لکھا جن کے کلمات جنالے سے صلیو ہوئے سندھی مدھوں مناقبہ موجزہ بے سب کھاں پہ رہی انہ دورہ میں ملن تھا موجزہ نے مناقبہ جو پہ رہے ہیں شاعر مقدوم محمد حاشم ٹھٹوی معلوم تھیو آئے سنس کتاب قوت العاشقین میں حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں موجزہ منظوم تھیا لائن مدھ جو عوائلی شاعر جمن چارن بے انہ دورہ کھاں پہ گلام جمن چارن آئے انہ کھاں پہ مقدوم محمد 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 بگائی میاں سر فراز مدھ جاں بے نظیر شاعر ہیں پر جنہاں تے مدھ جو کلہ وارے ماں کلاس میں بچے ہوتا ہے جو کو مدھ جو بانی کر آئے وہ جمن چارن آئے واقعاتی اے رزمیاں شاعری انہ دورہ میں ملے تھی مقدوم گلام محمد بگائی مقدوم عبدالرحمن خوڑن وارن جے شہادت جو واقع ہو منظوم کئے ہو جے کو سندھی شاعریہ میں پینجے کس میں جو شاک آ رہا ہے جمن چارن میں نور ممن کلوڑے ہیں کلاس جو حاکم عبداللہ خان جے وچہ میں لڑائی جو رزمیاں داستان منظوم کئے ہو انہاں کھاں سا فطرت نگاری منظر نگاری رہا پن سونا مثال ہنہ دورہ میں ملند حالانکہ رزمیاں شاعری جو بنیاد کلوڑ سومرن جے دورہ میں پہ ہو پر ہے ہنہ دورہ میں بے رزمیاں شاعری رزمیاں داستان لکھیا ہویا جہنجے کرے انہاں کھے بے مطلب کافی اروج ملیو انہاں سنفہ کے سندھی شاعری جو بنیاد بے ہنہ دورہ میں پہ ہو مقدم عبدالروف بھٹی پہنے شاعر آئے جہنجہ کے ترائی مولود علم اروج جو وزن موجبہ ہیں میں اثر فرازی مدہ میں علم اروج جو اثر کار فرمائے اچھا مولود شاعری ہے جو سنفہ جو بانی کا جو کو عبدالروف بھٹی آ انہاں جو تعلق بھی ہنہ دورہ سا ہے غزل جاؤں جانا بے ہنہ دورہ میں ملن تھا نور ممن خستہ مرزا تکی حافظ آلی اہمیہ چھتن جے غزل ان جنہ مونا ملیا آئے جن جی زبان سونی آئے سلونی آئے غزل جاؤں جانا بے ہنہ دورہ میں ملن تھا مولود عبدالروف بھٹی جو کبانی کا رہا ہے اچھا انہاں کھاں پو مدہ آئے انہاں کھاں پو رزمیاں شاعری ہے کہ کافی اروج ملیو ٹھیک کا آئے شاہب لطیف بھٹائی دنیا جو ادھے میں وہ شاعر انہاں جے کرے بک کلوڑن جے دور رکھے سندیا دب جو سنہری دور سرے انہیں تو واہی کافی ہے جو باقا ہے جو بنیاد آ سچل سرمس میرے سچل سرمس شاہب لطیف بھٹائی میں آ ساہب لنے فاروقی انہاں کے انہاں تے لکھی کرے انہاں کے اروج بکچو سنگار جو بنیاد انہاں دورہ میں پئے ہو تو مطلب کافی ہے جو سنفوں انہیں جے کے پہریوں بہریوں انہاں دورہ میں لکھیوں ہوئیوں یا اگر جے پہری پہنک ہیں دورہ میں انہاں جے شروعات تھی چکی ہوئی تو کافی شاعر انہیں تمام بہترین طریقے ساہنے دورہ کے پک انہاں سنف ان کے پکے پختے انداز میں پیش کرے اروج رسائیوں ایترہ تائیں جو انہاں شاعر یہ جا جانتا بانی کار تھی ویا سندھی ادب جے حوالے ساں کل ہڑن جے دورہ کے پہنکی خاص اہمیت حاصلہ ہے یہ مختصور طورتیں کل ہڑن جے دورہ جو تجزے ہوئیوں امیدت تہاں جلے ضرور کارامر ثابت تھی ہوں انہاں جو انہاں میں یہ خبر پہتی تھے کہتر نہیں نہیں ہوں سنف انہاں میں وجود میں آئیوں بنیاد انہاں جو پی ہوئے ہیں کڑا کڑا انہاں جا شاعر ہوئے ہیں انہاں حوالے ساں وادی کہا کہ سوال آتو جن تک کمنٹس میں ضرور پوچھن دا شبانہ نواز اوفیشل ساں جوڑی ہل رہو چینل کے سبسکرائب نہ کیو آتا سبسکرائب کہو لائک کہو کمنٹ کہو شیئر کہو اے ایسا سگر رہو اے پہنکیمتی رائے کھانگا کےو تجیہ اے پہنک کلاس کے وادی کہتا ہوا جل ہے اس رائے تو بڑھائے سکجے تینکیو سو مچ فور جو سپورٹ